بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام غموں سے حفاظت فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل میں ہوں مفتی بلالحمد قادری الحمدللہ ہم اپنے روحانی بک چینل پر مختلف قسم کے آپ کے سامنے وضائف لے کے آتے ہیں جس سے آپ کے فیڈبیک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو میں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اور آگے اس کو شیئر بھی کرا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو تو وظیفہ آج کے جو ہمارا وظیفہ ہے وہ اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ غموں سے دنیا کی تمام غموں سے ہم کیسے نجات پہیں دوسرا یہ کہ اگر کسی کے چہرے کے اوپر داغ دبے ہیں کیسے دور ہوں چہرہ بارونک اور خوبصورت کیسے ہو اس ویڈیو کے اندر ہم اس میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے لیکن وظیفہ پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا رحانی بکا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کی اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں چلیتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرح دیکھیں میں نے شروع کے اندر آپ کے سامنے حضرت ابو دردر رضی اللہ عنہ سے ایک دعا نکل کی ہے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح شام یہ کالمات کہے اس قیم پر آپ کے آگے حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توقلتو وہ رب العظیم صدق دل سے کہیں تو اللہ تعالی اس کو دنیا آخرت کے تمام غموں سے نجات اطاف فرماتا ہے اللہ تعالی اس کے غموں سے حفاظت فرماتا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چہرے کو بارونک و خوبصورت کیسے بنائے اور اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے چہرے کی جو بیرونکیاں ہیں اور چہرے کے بچ صورتیاں ہیں اور جتنی چیزیں ہیں سب میں جو سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے وہ غم ہوتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اس دعا کا معمول بنانا ہے صبح شام پڑھیں ایک تسبیح پڑھ لیں صبح پڑھ لیں ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں جب دنیا کی تمام غموں سے پریشانیوں سے نجات ملے گی آپ کا چہرہ خود بخود کھل جائے گا خود بخود بارونک ہو جائے گا تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے پریشانی کا اس لئے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے کہ تاکہ ہم یہ پڑھیں ہماری پریشانییں دور ہوں گی اور ہمارے چہرے کی جو رونک ہے وہ خود بخود بخال ہو جائے گی تو اس لئے کوشش کریں کہ یہ جو وظیفہ ہے دعا ہے جو حضرت ابودردر رضی اللہ تعالی نے نکل کی ہے اس کو آپ ضرور پڑھیں صبح ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے چہرے کو بارونک اور خوبصورت بنائیں گے دوسری بات اگر کسی کے شخص پہ یا عورت پہ مرد کے چہرے پہ داغ یا دبے ہیں اس کے والے سے کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز آتی ہیں اور خاص کر میری جو زیادہ در آڈینس ہے وہ فیمیلی ہیں خواتین ہیں ان کی طرف سے مجھے آتے ہیں کہ چہرے پہ داغ دبے ہیں نشانات ہوتے ہیں تو ان کے لئے کوئی عمل ہوتا ہے تو آج ہی آپ کو سب کو بتا رہو انشاءاللہ اللہ آپ کے جتنے بھی چہرے کے داغ دبے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے قتم ہو جائیں گے لیکن چہرے کے داغ دبے دور کرنے کے لئے آپ کوئی نہ کوئی دعا یا مرحم یا کوئی چیز استعمال کرتے ہوں گے تو جب بھی آپ دعا یا مرحم استعمال کریں یا وہ آپ کے پاس جو دبی ہے اس کے اوپر آپ نے یہ قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک ٹکڑا ہے جو آپ کی سکرین پہ بھی آگیا مسلمت اللہ شیعت فیہا ٹکڑا ہے یہ سکرین پہ آپ کے آگئے یہ آپ نے سات سو چیاسی مرتبہ اس دعا یا مرحم کے اوپر دمکار دینا ہے ٹکڑا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشری اس کے بعد آپ وہ مرحم اپنے جو چہرے کے اوپر داغ ہیں دبے ہیں اس کے اوپر لگایا ہے انشاءاللہ چند یوم کے اندر ایسا آپ کو ریزرٹ ملے گا کہ آپ حیران ہے جنگے کہ وہاں پہ آپ کہیں گی یہاں پہ دیں کچھ چہرے پہ میرے داغ یا دبا ہوتا تھا کبھی انشاءاللہ زندی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا واپس کیونکہ میں نے خود یہ ٹوٹکا کیا ہوا انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ اصل ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بارونک ہو خوبصورت ہو چہرے کے اندھے تروتازگی ہے تو جب بھی آپ چہرہ دونے لگیں اس سے پہلے آپ جو پانی استعمال کریں اس پانی کے اوپر تین سو چھاسی مرتبہ 386 مرتبہ یا جمیلو یا باریو یہ آپ کی سکرین پہ آگئی اللہ کے نام ہیں یا جمیلو یا باریو یہ آپ نے تین سو چھاسی مرتبہ اس پانی کے اوپر دم کرنا ہے اول آخر تین تین دفعہ دروشی پڑھیں اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دیں انشاءاللہ کس دن تک لگتار آپ عمل کریں آپ خود اپنے چہرے کو نوٹ کریں روزانہ کی بیس پر آپ کو خود اس میں تروتازگی اور خوبصورتی نظر آئے گی ایک تو ایسی چمک ہوتی ہے جیسے کریمیں لگا کے وہ ساپ پتہ چلتا ہے کہ یہ کریمیں اور چیزیں لگا کے چمک پیدا کرنے کے لیے کی ہے لیکن یہ خوبصورتی انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو نظر آئے گی لوگ آپ سے کہیں گی کہ آپ کونس دعائی یہ کریم استعمال کرتے ہیں یہ آپ کر کے دیکھیں روزانہ آپ کریں 21 دن لگتار کریں لیکن کوشش کریں جب تک لیکن پھر کوشش کرنا ہے کہ وہ پانی نیچے نہ گریں ٹھیک ہے پانی بچانا نہیں ہے اس کو بار پینکنا نہیں ہے اگر بچ گیا بہت زیادہ نہیں ہو رہا تو وہ اگر آپ کے پاس کوئی کیاری ہے یا گملا وغیرہ کوئی ہے گھر میں اس کو اندر ڈال لیں تاکہ پانی کی بے عد بھی نہ ہو لیکن کوشش کریں کہ وہ سارا پانی اس کے آپ ہاتھ دویں بازو آپ دو سکتے ہیں موں کے اوپر چینٹیں ماریں تو انشاءاللہ اللہ عزیز اکیز دن آپ نے لگتار کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کر سکتے ہیں روزانہ کریں اب زیادہ باد ہے روزانہ یا جمیل ہو یا باری ہو تین سو چھاسی مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا میرے خیال سے زیادہ زیادہ دس میں لگ جائیں گی لیکن آپ کے جو لاکھوں روپے ہزاروں روپے کریموں کے اوپر دوائیوں کے اوپر لگتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اللہ عزیز کریں اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے چند اور مختلف چیزیں آپ کے ساتھ ذکر کر دی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں دوستہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں ملیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز کسی اچھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تب کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ